تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سو مچ کہ دوبارہ ہماری بات ہو رہی ہے اور ایک قسم کا انٹرویو یا بات چیت جو ہے تو انشاءاللہ آج کس چیز کے اوپر ہم بات کریں تو انشاءاللہ آج کس چیز کے اوپر ہم بات کریں تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ جو ڈیمارکرسی کا محول ہے مائنورٹیز کے ساتھ چاہے آپ انڈیا میں دیکھ لیں چاہے آپ اسرائیل میں دیکھ لیں ابھی میں جروسم سے ہو کے آئے ہوں یعنی کہ ایک دو مہینے پہلے آپ کو پتہ ہوگا تو یعنی کہ حالات تو بہت ہی بڑے ہیں بہت بڑے ہیں اس کے اوپر میں کبھی تفصیلی بات بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن آج میں ایک نکتے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مسلمان اس بات کو سمجھیں کیونکہ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ گئے نا اور اس بات کو اگر مسلمان پولیٹیشنز نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس کے اوپر ریسرچ کر لی تو وہ جو جوش کلیم جو ہے یہ ان کا کہنا کہ ہمارا حیکل سنیمانی یہاں پہ تھا اور اس لئے ہم ادھر یہ چاہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بات ہی صراحتا غلط ہے صراحتا غلط ہے یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کا ہر پولیٹیشن کم سے کم یہ بات جانے بلکہ مسلمانوں نے بھی اس بات کو اکسپ کر لیا چاہیے یہاں پہ ہی جو ہے کیونکہ وہ مسئل اقصہ ہے تو ہم نے بھی اس بات کو اکسپ کر لیا چاہیے یہیں پہ ان کا حیکل سنیمانی تھا جانتا ہے قرآن کی بات ہے میں قرآن سے شروع کرتا ہوں پھر میں آگے جو ہوں بڑھتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو محول ہے پولیٹیکل جو اس وقت جو محول ہے اس کے پر میں آمد ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا کہ جب دوسری دفعہ ان کو واپس جرسلم میں لائے گئے اللہ نے کہا اگر تم احسان کرتے تو اپنے لئے احسان کرتے ہو اور اگر تم کوئی غلط کام کرو گے تو وہ تمہارے خلاف ہوگا اور جب دوسرا ہمارا جو وعدہ تھا وہ جب پورا ہوا تاکہ تمہارے موں جو ہیں کالے ہوں یعنی کہ تمہیں زلیل کیا جائے اور وہ پھر تمہاری مسجد میں آگے کونسی مسجد اس کے پر میں ذرا آتا ہوں لِيُدخِلُوا الْمَسْجِدَكَ مَا دَخَلَهُ أَوَّلَ مَرَّهُ وہ تمہاری مسجد کے اوپر ایسے چھاگے ایسے آگے لِيُتَبِّرُوا عَلَى مَا عَلَوْ تَتْبِیرَا انہوں اس کے اوپر جو کچھ تھا اس کو کمپلیٹ نہیں وہ ڈسٹرائی کر دیا یعنی کہ اس کا کچھ بچا نہیں یہ جو قرآن کے لفظ ہے نا یہ والے لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِیرَا یہ عَلَوْ بھی بہت اس میں سگنفیکنٹ ہے اس کے پر کبھی شاید میں زیادہ بات کروں لیکن میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کی جو عبادت گاہ تھی اس کا کچھ حصہ راہی نہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ ہسٹری کہہ رہی ہے اور یہ جو ہسٹورینز ہیں ان وہ کہہ رہی ہیں اور یہی بات بائبل کہہ رہی ہے تو پھر آپ نے بتا ہی کہ جو وہ ویسٹرن وال ہے جوس کے پر جوز اتنا ابعادت کرتے ہیں وہ وال کس طرح کرتے ہیں لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِیرَا اس کا میرے انگلش کا آپ کو ترانسلشن بھی دے دیتا Utterly destroy all that falls Unto their power Okay Or either this is wrong translation Into their power Utterly destroy The entire Area was completely Destroyed Then why Are Jews Why are the Jews What is this area Then if it was completely destroyed Right This is what you are watching This is what you are watching This was the Roman fort Okay The Romans came to us The ones who had come to us The ones who had Qabza kiya wa ta West The ones who had come to us Qabza kiya wa ta This is what you are watching 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 Okay If you are watching If you are watching If you are watching حضور کو بیجا وہ تھی ہی مسجد اور وہ ان کی جوز کی خاص وہ حیکل سنیمانی جس سے وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمارے تخت جو ہے ہمارا جو مسائیہ ادھر بیٹھے گا اور جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے میں اس کا ذرا آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں اور کبھی میں زیادہ تفصیل میں کہ اس میں یہ پانچھے گھنٹے کی بات ہے اس کو ذرا زیادہ سارے ہسٹورینز کو لانا اور پھر بتانا اور کیونکہ جوز have brainwashed the world to make them think کہ یہ ہی ہے سٹوڑی وہ جو پرزینٹ کرتے ہیں یہ ہماری جگہ تھی پھر مسلمانوں نے لے لی اب جو ہم واپس اس کو جاتے ہیں ٹھیک ہے this is the this is kind of like the story that they're given تو اور جو ہے وہ دین ہی کیا دین جس میں آپ جو ہے آپ کو لوگوں کو قتل کرنے اپنی عبادتگاہ بنانے کے لیے right تو now even in the bible let me show you let me take this back to the beginning let me show you what the the bible says on this issue jesus نے کہا do you see all these things کسی بات ہو رہی ہے temple کی بات ہو رہی ہے okay truly i tell you not one stone will be left on another everyone will fall down ٹھیک ہے کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرنے کا ان کو عذاب کہ اس کی حصے میں یہ تھا کہ ان کا جو حیکل سلیمانی ہے جس میں دعوت علیہ السلام ان کی جو یہ وراست ہے ملوکیت کی ایک قسم کی ان کی جو وراست تھی کہ ہم نے دنیا کے اوپر قابو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے نشان ہی ہٹا دینے تھے زرا میں زرا پیچھے بھی اور چلا جاؤ تاکہ ہاں ادھر آپ یہ دیکھ لیں as jesus left the temple and was walking away his disciples came up to him pointing out its buildings do you see all these things he said meaning jesus truly i tell you not one stone here will be left on another every one will be thrown down while jesus was sitting on the mount of olives the disciples came to him privately tell us they said when will these things happen and what will be the sign that of your coming at the end of age okay یہ بات ہیں جو ہیں they are related to the end of times also لیکن ادھر جو میں پہلی بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ jesus predicted which every christian should know that is trying to help israel support israel کہ وہاں پہ temple بن جائے خاصتہ پہ یہ جو evangelicals جو ہیں جو بہت کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ temple بن جائے اور وہی زیادہ جو ہیں christian zionists زیادہ push کر رہے ہیں جوز کو بھی کہ جو ہے وہ آپ جو ہے یہ کریں اچھا تو ان کو جو یہ محسوس ہو رہا ہے جوز کو اور جو ان سے یہ جو ابارا جانا emotionally کہ یہ مسلمانوں جو ہے ادھر مسلمان ہیں اور ادھر تو ہمارا temple ہے اور ادھری مسائیہ آئے گا اور جو ہم نے ادھر temple بنانا ہے اور پھر وہ جو آپس کی جو سب سے بڑا clash کس چیز کے اوپر ہے آپس کا سب سے بڑا clash اس بات کے اوپر ہے کہ مسجد اقصہ حالانکہ that is not the place of the temple لیکن وہ اس بات کو اس لئے نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ they don't want the political clash to end all the intellectuals and muslims should know this all the intellectuals know that the temple mount جو temple جدھر آج جو مسجد اقصہ ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتی تھی کہ جدھر ان کی عبادت گارت تھی اس کے میں پہنی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جگہ پہ کوئی پانی نہیں ہے natural running water نہیں ہے اور جوز کی جو temple وہ کس لئے استعمال ہوتی ہے for animal sacrifice یہ ان کی عید گاہ کی جگہ تھی مسجد اقصہ یہ ایک اور کتاب ہے میں اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ لکھی بھی یہودی نہیں ہے یہ کتاب ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جب میں جرسلم گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کتاب کو میں پڑھوں گا بہت نمی کتاب ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ پوری جرسلم کی جو ایک ہسٹری ہے وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دیوی ہے ٹھیک ہے اس کتاب میں یہ کتاب ہے اور یہ جو ہے اور یہ جو ہے جس نے لکھی ہے وہ یہودی ہے اور آپ اس کتاب کی ریٹنگز بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا میرے لسے چیپٹر ٹو یا تھری کی کتاب کی کتاب کا حصہ ہے اس بندے نے کیا کہا ہے اس کی ریسرچ نہیں یہ کیا کہا ہے کہ حیکل سنیمانی اور چیز تھی اور جو مسجد تھی جہاں در عبادت ہوتی تھی وہ اور یعنی مثلا اقصہ تو بنی تھی پہلے سے اگر مسجد اقصہ تو آدم علیہ السلام کی چالیس سال کے بعد بنی ہے نا جو کبلہ تھا اچھا جو حیکل سنیمانی ہے پھر وہ کیا ہے اس بات کو پہلے بات نوٹ کر لیں حیکل سنیمانی اور چیز تھی مسجد جو تھی وہ اور تھی ٹھیک ہے اور اس کے جو چیپٹر ٹو یا تھری میں اس نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ حیکل سنیمانی اور تھی اور وہاں پہ جو عبادت گاہ تھی جسے مسجد سمجھا جاتا ہے وہ اور تھی وہ جو حیکل سنیمانی تھی وہ اصل میں کیونکہ وہ تو تخت تھا راج کا ایک سمجھا یہ تھا عیدگاہ کی جگہ یہاں پہ آکے عید پڑھیں گے جسے ہماری فقہ میں بھی یہ ہے کچھ فقہ میں یہ ہے کہ عید جو ہے وہ مسجد سے باہر ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ جو اپنے جانور لاتے تھے اور ان کو جو جو خاص طرح پر جو جوز ہیں ان کو مسجد سے پیسے نہیں ملتے تھے ان کو عیدگاہ سے پیسے ملتے تھے ٹیکسز جو ہیں وہ جو گورنمنٹ جو ٹیکسز لیتی ہے وہ عیدگاہ میں کرتے تھے وہ لوگ اپنے جانور کو آتے تھے اس کو زبا کرتے تھے اس کے ٹیکسز ایورہ لیتے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ ساینا ایک جو محول ہوتا تھا مارکٹ پلیس کا اور اینمل سیکرفائس کا وہ یہ سلیمان علیہ السلام کا تخت کی اس جگہ پہ تھا ٹیک ہے اور یہ بات بہت سارے کرشنز بھی اس کے پر کلیر ہیں لیکن انہوں نے یہ پولیٹکلی اس بات کو بنایا ہوئے کہ یہاں پہ یہ تھا ہمارا یہ ہمارا جو ٹیمپل ماؤنٹ جس سے آپ نے کہا کہ کانفلیکٹ اینڈ ہو جائے گا ورنہ تو ہاں وہ کانفلیکٹ اس کو انہوں نے ماننی ہے تو کانفلیکٹ اس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ اگر مسلمان ہیں جو پی ایش ڈیز ہیں جو ریسرچ کرنا جاتے ہیں اس کے اوپر مسلمانوں کو کتابیں لکھنی چاہیے ہیں اس ٹاپک کے اوپر مسلمانوں کو جو ہے ریسرچ بہت ڈیپ کرنی چاہیے میری بھی انٹینشنز ہیں کہ اس کے پر میں بہت اس کے پر ریسرچ کروں گا لیکن میں آپ کو مختصر اس کا اصل میں واقعہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کس طرح کیا کہ یہ ہے ہمارا مسئل ہے کلس سنیمانی اس کا میں مختصر آپ کو ہسٹری دے دیتا ہوں ہسٹری میں یہ ہوا کہ دیکھو وہ تو ختم ہو گئی جگہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اب جو ہے وہ جس طرح کوئی بہت بڑی بیلڈنگ ہو ٹھیک ہے اب وہ بیلڈنگ چلے گئی ختم ہو گئی کسی نے پھار دیا کچھ ہو گیا نہیں ہے نا بیلڈنگ اب جو ہے اب لوگ بھی وہاں سے چلے گئے ان کو نکالا گیا نا یوز جوز کو سارے نکالا گیا اچھا جب وہ واپس آئے ان کو کس طرح پتا ہے کہ یہاں پہ یہ جگہ ہے ان کو تو نہیں پتا لیکن تب تک مسلمانوں نے مسجد لقصہ بنا چکے تھے مسجدیں تھیں چرچز بن گئی تھیں وہاں پہ پہلے کنٹرول کشٹنز کا تھا تو جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اچھا ادھر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے انہوں نے مسجد لقصہ کو دیکھا اچھا یہی یہی پہ ہوگا ہمارا ٹیمپل اچھا پہلے ایک عام طور پہ جو ایکیڈیمکس میں جو بات کی جاتی ہے وہ یہ بات کی جاتی ہے لیکن اب میں ان کی ہسٹری ان کی اندر کی ہسٹری مجھے اس وقت نام بل گیا ہے اس ریبائی کا وہ جب واپس گئے ہیں تو وہاں پہ ایک ریبائی تھا جو اصل میں جادوگر تھا اس نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے خواب آیا اور مجھے پتہ لگیا کیونکہ جوز کو خود نہیں پتا تھا سب کچھ ڈسٹروئ ہو چکا اور جنریشن بھی کافی گزر چکی ہاں جوز کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ جگہ کدھر ہے جدھر ان کا ٹیمپل ہے ٹھیک ہے تو اس ریبائی نے پھر کہا ان کے ریبائی نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے خدا کی طرف سے کہ ہمارا ٹیمپل یہ ہے جدھر مسلمانوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ ست الاسرہ کی جو الفاظ الوظراء اس کو بھی نوٹ کر دیں ایک اور لحاظ سے ٹھیک ہے پہلی آیت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم سبحان اللہ اسرابی عبدی لیل من المسجد الحرامی الیل المسجد الاقصا وہ تو مسجد تھی ہی یہ اس کے اوپر وہ وہ کسی مسجد کو نہیں چاہ رہے وہ اپنے اس ٹیمپل کو چاہ رہے قرآن نے خود اس کو المسجد کا ٹھیک ہے اور اس زمانے کے جو جوز تھے جب انہوں نے اس کو سنا انہوں نے اس کے اوپر ابجیکٹ نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کا آخری وہ جو مسائیہ جو نہیں آجا لیکن انہوں نے اس کو پر ابجیکٹ نہیں کیا کہ جس جگہ پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی وہ ہمارے ہائیکلے سنیمانی میں کیوں آگئے تھے انہوں نے کہا نہیں کہا پھر قرآن نے وہ ہسٹوریکلی ایک اتنی ایک 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 بات کی ہے کہ میں ذرا ذرا پیچھے ایک سیکنڈ چلا جاتا ہوں اچھا یہ تو رہی بائبل میں پھر جو ہے آپ اس کے اوپر آ جائیں یہ جو یہ جو تھا نا this was the fort جس کو آج جدر مسجل اقصہ ہے انہوں نے کیا کیا رومنز نے انہوں نے جب دیکھا کہ اچھا آرمی کو تو فورٹ چاہیے نا بہت بڑی یہ جو ہے اصل میں پہاڑ ہے اور پہاڑ کا جو اوپر حصہ ہے بلکل فلیٹ and the roman army was known by the way was known to make forts of exactly this structure this structure کا یہ ہے اور اس لیے یہ یہاں پہ بیس ساتھ میں نے کہا کہ میں نے بہت ٹائم چاہیے اس بات کو explain کرنے کا 70 years سے اس کے اندر ڈگ کر رہے ہیں ڈگ کر رہے ہیں ڈگ کر رہے ہیں کو اپنی کوئی چیز ملنے رہے ہیں کیوں کیونکہ غلط جگہ پہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو سوائے رومن کوئن کی کوئی چیز نہیں ملی آپ اس کو اس طرح بھی میں اس کے پر دکھا دیتا ہوں ایک چیز جلدی سے یہ اسی طرح اس کو رکھیں گے رومن کوئن فاؤن اندر ٹیمپل ماؤنٹ بلکہ وہ مجھے کہیں کہ نیوز بھی شاید کئی نظر آئے دی یہ وہ دہود علیہ السلام کی جو چیزیں ہیں وہ تو کسی اور جگہ سے جو ہے نکل رہی ہیں اس کے پر میں آتا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ادھر جو ہے کوئن دسکوری شید نیو لائٹ آن سیکرد جرسلیم سائٹ یہ جو ان کو جو ہے وہ یہ اولد کوئن فورس ریتنک آن جرسلیم ویسٹرن وال ٹھیک ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہ اورجنز جس سے ہم یہ ٹیمپل ماؤنٹ کہہ رہے ہیں یہ تو ادھر جو کوئنز جو مل رہی ہیں ہمیں تو رومنز کوئنز مل رہی ہیں ٹھیک ہے آہ فورسنٹریز منی تاؤت تا وال وز بیلت بائی کنگ ہیرد رومن آکے تو آہ تو یہ بھی ہے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو اور چیزیں دکھا دے تو مسئل اقصہ کدھر تھی یہ آپ سیریان دیکھ رہے ہیں کدھر سیریان یہ یہ اس طرف تھی سیری یہ جو سیریان ہیں سٹیرز جو ہیں they were on یہ جو ادھر ہے مسئل اقصہ یہ ہے یہ ہے اس پر مل رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے جو ایک ملیٹری کسی جگہ انویڈ کرے گی تو وہ سب سے اوپر والی جگہ لے گی ٹھیک ہے اس لیے جو قرآن میں جو لفظ ہے نا لیوتبیرو ما علو تتبیرا یہ جو اولیہ والی جگہ ہے اور جس کے اوپر سے اس کے سارے نیچے چیزیں دیسٹروئی کر دی گئیں ٹھیک تو یہ اصل میں یہ جزہ سٹیرز ہیں یہ بہت جو ہے کیونکہ بائبل میں ایک اور جگہ میں آتا ہے in the اپاسلز in the ایکس اپاسلز اسے کہتے ہیں in the ایکس اپاسلز ان کا جو جسے یہ مانتے ہیں بہت بڑا پال جسے کہا جاتا ہے جو جس نے کہا اسیانی میرے پاس آئے اور جو ہے وہ سارا اس کا دینی پوری کشن اس کے ہاتھ دے دی گئی تو وہ کہتے ہیں he says in the ایکس of the اپسلز کہ جب وہ ادھر خرا ہوا تھا جب یہودی اس کو ماننے کے لیے آرہے تھے جو christians جو مسلمان اس کو ماننے کے لیے آرہے تھے he said i went on the stairs into the fort to seek protection okay تو this is also well known amongst many christian and bible thinkers ٹھیک ہے اچھا تو اس کے اوپر بھی بہت حسٹری آپ کو بہت ساری حسٹری ہے اچھا اس کو بھی آپ دیکھ لیں اچھا یہ جو یہ ہے جہاں جو مسلم اقصہ ہے جہاں انتونی یہ ان کی عبادت گاہ تھی جس کے سب سے مانٹنگ جو اوپر تھا they took over this and built the fort and romans جہاں بھی گئے ہیں they have always built the fort exactly in the same structure ٹھیک ہے یہ جو تھا ہے کے لئے سلیمانی یہ ہے the temple south پہ ان کو اپنی جو چیزیں ادھر جو ہے ادھر there was the waste water ادھر ایک اور spring ہے اسے gees on spring کہتے ہیں وہ بہت ادھر important ہے کیونکہ جو جانور کو زبا کرتے تھے اس کے لئے ان کو پانی چاہیا تھا پانی اوپر نہیں تھا پانی اوپر لائی جاتا تھا پانی اوپر لائی جاتا تھا اگر وہ آپ پہ کیونکہ آپ کو پتا ہے جو تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں temple چاہیے اپنے sacrifices کے لئے ٹھیک ہے تو اصل میں جو temple تھا وہ یہ جگہ تھی اور پھر یہ وہ سیریاں ہیں جو آپ کو دکھا رہا تھا جو یہ فورٹ کے اوپر جاتی تو اس طرح آپ سمجھنے کہ سب کے occupation تھی occupation کس طرح کہ جو بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے بہت بہت بڑی height کے نیچے یہ جوز تھے اور ان کو جو اوکیپائی کیا تھا رومنز نے اور وہاں پہ جو جو وہاں کے جو گورنر بہرا تھے تاکہ وہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت جو مسلمان تھے ان کے اوپر راج کریں یہی وجہ تھی زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یہی وجہ کیونکہ ان کو threat تھا اس family سے اور ان لوگوں سے یہ اگر power میں آگے یا جو اس وقت مسلمان تھے وہ اگر ان کو سننا شروع کریں گے تو ہمارے خلاف لڑیں گے ان کو پھر جو کیونکہ رومنز نے بھی ٹیکس لینے تھے تو وہ بھی ٹیکس اس نہیں کیونکہ ان سے کام کروایا جاتا تھا ان سے چیزیں بنوائی جاتی تھی ان سے ٹیکس لیے جاتے تھے عام جو بندہ تھا وہ بہت وہاں پہ غریب تھا وہ لوگ کا خون چوسرا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے لیکن جو ہے وہ سیچویشن اچھا انہوں نے جب عیسی علیہ السلام کا ارادہ کیا کہ اب عیسی علیہ السلام کو جو ہم نہیں چاہتے اب یہ ان کے آخری رسول تھے اور آخری چانس تھے ان کے کہ ہم اس جو یہ جو پھندہ ہمارے اوپر رومنز کا اس کو کس لی سے ہم سے اٹھایا جائے جب انہوں نے عیسی علیہ السلام کو قتل کا فیصلہ کیا اور وہ سارا معاملہ ہو گیا پھر کیا ہوا اس کے 70 years کے اندر اندر 70 AD میں پھر رومنز سیکھت جرسولم completely اور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ازاب آیا اور political situation کچھ اس طرح ہو گئی کہ all the Jews were massacred and every building was brought down اور اس کے اوپر جو ہے ان کا جو فیمس jewish historian اس زمانے کا historian jewish اور آپ کو پتہ کہ جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح مسلمان ہیں اب ہم مغرب میں رہ لیں بہت سارے مسلمان وہ ہیں they're westernized اس طرح جوز کہتا جب جوز نے occupy پائے کیا رومن 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 نے آکے پائے کیا جوز کو تو بہت سارے اس وقت کے مسلمان تھے romanized ہو چکے تھے ان میں سے جو تھا ایک historian کا نام ہے جوسفین یہودی تھا لیکن he was secular secular مسلمان سمجھ لو کہ بہت history کے یعنی کہ محتبر historians میں مانا جاتا اور اس نے جو ہے وہ ساک جروسلم کے اوپر جو history ہے وہ لکھی ہے اس جو ایس کیا ہوا اس نے بھی اس کے اوپر کیا کہ اس کے اوپر میں دے دیتا ہوں اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں جوسف describes the roman sack of jerusalem اور اس نے جس رہے کیا اس کے اوپر میں اس وقت نہیں جا سکتا لیکن اس نے کہ جتنی بھی buildings تھی جتنی بھی buildings تھی اور جتنی بھی ان کے اعبادت گائیں اور جتنی بھی ان کی چیزیں تھی they were all brought to the ground اور صرف کیا رہ گئے تھی اس کے اپنے لفاظ ہیں وہ میرے سپسیفک نہیں ڈوننا پڑے گا لیکن اس کے اپنے لفاظ ہیں کہ all that were left were tents اور ایسے تھا جس جس رہی جس نہیں بیلڈنگ ساری توڑ دی سب کچھ آگ میں لگا دیا ہر انسان کو قتل کر دیا جوز بھی لوگ تھے ان کو خاص طور پر باگنا پڑا اور جوسفین نے اس کے پر جو ہے بوت یعنی کے لکھا اچھا the question then is that where is the temple if not at مسطح الاقصہ جدہ انہیں نے اپنی فورٹ بنا دی اور پھر اصل میں اس فورٹ کو واپس لیا مسلمانوں نے وہاں مسطح اقصہ بنا کر ٹھیک ہے تو جب یہ ہوا تو اب آپ کو میں ہسٹری کا دوسرا حصہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے مسجد الاقصہ کے اوپر قابو کیا ٹھیک ہے جب انہوں نے مسجد الاقصہ کے اوپر قابو کیا تو گاتھی اس کی وجہ کیا ہے اس کی بہت ساری وجہ آتا ہے لیکن اس وقت جو مسلمان جب مسلمانوں نے جروسل کے پر کیا ہے تو اس وقت جو ہیں کرشتن ز تھے ٹھیک ہے اور کرشتن آپ کو بتا ہے ان کی اس وقت رائے یہودیوں کے بارے میں بہت اچھی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اس جدر ان کی چیزیں تھی یہودیوں کی اور ان کا جو تیمپل تا ان کی جتنی بی چیزیں تھی وہ that had become a garbage site let me see if i can find it very quickly here okay عمر رضی اللہ عن immediately set out making this city an important Muslim landmark he cleared the area of the temple mount where Muhammad ascended to the heaven Christians used the area یہ author بھی جو ہے سا confused ہو را اس کے اوپر کیونکہ وہ confused اصل میں حضرت عمر کا اقوال ہے کہ جدر یہودی تھے وہ that place became a dump site اب ہم اسیوم کرتے ہیں کہ وہ جنہا temple mount تھی that's not true the temple mount was the roman fort اور وہ christians ان میں سے بہت سارے ہو چکے تھے تب تک یعنی کہ حضرت عمر نے جن سے جو ہے لیکن میں اس کے پر پوئنٹ کر رہا تھا کہ اقوال ملتے ہیں عمر رضی اللہ ان کے کہ یہودی جنہاں تھی had become a dump site that dump site today is in the city of جروس is city of david اس کہتے ہیں and that place is a dump site and a garbage even today okay it's a dump even today اور اس کے اوپر بہت ساری بہت ساری چیزیں ہیں یعنی کہ history اس کی بہت لمبی ہے about the dump site کے جو ایریا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری بات اس لیے کہ پہلے تو بات مسلمانوں کو clear ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کی جگہ کوئی ان کی خاص جگہ کے اوپر ہم نے قابو نہیں ٹھیک ہے کبھی اس طرح نہیں ہوا سیکنڈ جو ہے ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا temple کدھر ہے یعنی کہ اب تک exactly کدھر ہے ان کو یہ پتا کہ city of ڈیویڈ میں ہے temple mount پہ نہیں ہے لیکن جو political جو وہ ہیں جو جو politics کے پر کام کر رہے اب ان کو اپنا وہ temple بنانے کے لیے to make the temple they have to villainize the Muslims they have to vilify Islam they have to create Islamophobia they have to make themselves look like the victims and the Muslims the aggressors ٹھیک ہے تو وہ تو یہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں یہ بہت clear ہے کہ وہ جو مسلمانوں کی territory ہے اس کو آسطہ آکیپائی کر رہے ہیں اور جتنے بھی mountains ہیں اس کے mountains کے اوپر اپنی settlements بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو settlements بنا رہے ہیں ان کے جو roofs جو ہیں روف کوردو میں کیا کہیں جو ہاں ساری لال رنگ ہیں ان کے settlements تاکہ ان کے جہاز جب جائیں اوپر سے بام کرنے کے لئے ان کو صاف نظر آتا ہے چاہیے ہمارے settlements ہیں یہ mountain کے اوپر ہیں ان کے اردگرد پورا fence ہے اور جو قرآن کے الفاظ بھی ہیں تم سے نہیں لے رہیں سوائی دواروں کے پیچھے تو یہ بلکل اس طرح کے ایک scenario بن رہے کہ وہ drones کے ذریعے مسلمان کو attack کر سکتے اور جہاز کے ذریعے attack کر سکتے ہیں اور نیچے mountains کے نیچے جگہ پہ مسلمان رہے ہیں اوپر وہ اپنی settlements کر رہے ہیں اور ان کو پھر وہ military advantage ہے اور خاص تر یہ international بھی illegal ہے جو سارا کچھ ہو رہے ہے تو لیکن اب اسرائیل میں کیا ہو رہے ہے اسرائیل میں یہ ہو رہے ہے کہ جو radical elements ہیں جو fundamentalist elements ہیں وہ government میں زیادہ سے زیادہ آتے جا رہے ہیں یعنی کہ کبھی کسی زمانے میں آپ کو یاد ہو یعنی ہو جو presidents جو تھے اسرائیل کے they were mostly on the liberal side یہ اسحا کربین ہو گے یا یہ جو بنجمن تھے یا جتنے بھی جو ان کے presidents گزرے ہیں شروع میں they were almost 40 50 years they were all on the liberal side secular liberal side پھر نتن یاہو نتن یاہو کا meaning جو لفظ ہے نتن یاہو خدا نتن means son ہم ابن کہتے ہیں نا وہ ابن نہیں کہتے وہ نتن کہتے ہیں نتن یاہو meaning نتن the son of god نتن یاہو literally means son of god اچھا یہ جو پاکستان کے اوپر پرشور ڈالا جاڑا نا کہ جو ہے یہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں پالیٹیشن کو یہ پوچھنا چاہئے کہ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ جو مسل اقصہ ہے یہ ہی جگہ ہے جہ در آپ کا temple تھا یعنی کہ اس پرشور کو کم کرنے کے لیے آپ اس پوائنٹ کے اوپر آپ ان سے آرگیو کریں گے نا وہ آپ کو بیٹ نہیں کر سکتے اس کے اوپر اتنا مواد ہے میں نے جس آپ میں پاس ٹائم نہیں ہے اس کے اوپر بائبل سے مواد جو ہسٹری ہیں ہسٹورینز ہیں ان کی اپنی جو ہسٹری ہے دوبارہ سیٹلمنٹ پہ کس سنہ کیا کہ یہ پر مسلمانوں نے اس بات کو تصنیم کر دیا مسلمانوں نے خود کم علمی کے وجہ سے یا قرآن کے اوپر نا زور دینی کے وجہ سے ہم نے اس کو ہاں یہ تو مسلم اقصہ ہے اور چیز تھی مسلم اقصہ بہت پرانی ہے یعنی کہ دعوت علی صلی اللہ سلام کے آنے سے بھی پہلے اور جب آپ سمجھیں اس کو ٹیمپل کیوں کہا جاتا ہے سنگاگ کیوں نہیں کہا جاتا یعنی کہ اس میں بھی جو ہیں لیکن ٹیمپل ان کی عبادت گاہ ہے ٹیمپل جو ہے اصل میں ان کی عید گاہ اور ان کا جو ایک قسم کا جدر یہ ان کا ایک پولٹیکل آرم رولنگ جو ہے اس کے اوپر مسلمان پاکستان کے جو انٹلیکچولز ہیں ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرو آپ کو صرف ایک سوال کرنا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں جو ساری ہسٹری ہے ہم جس لیکن if any politician hears this or any academic hears this then they'll have something very powerful that is historically very important and can even change the whole dialogue okay تو اچھا اب میں کہہ رہا تھا پہلے جو ہے پریسیدنٹ جو آئے ان کے سارے جو تھے وہ لبرال سائے لیکن اب ہوئیے رہا ہے کہ اسرائیل is becoming more and more conservative اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں جوز وہ پھر اسرائیل کی آرمی میں شامل ہوتے ہیں بہت سارے جب میں جروسلم میں تھا میں نے یا میرے ساتھی جو تھے ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے ہم جب تھے ہم نے بہت سارے جو ان کے جو لوگ سے بات جب کی تو پتہ امریکن ٹرین سولڈرز اور آپ کو پتہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو چیز دکھاتا کہ دیکھیں یہ جو امریکن معاملہ ہے اور یہ جو سارا معاملہ جو انٹرنیشنل لیول پر سارا جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ جو جو آئین وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط خیالی ہے یہ ہی ہے جو مسئل اقصہ ہے جو برین میں جو اس کو سارا جاتا ہے مسلمان تو بڑے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم نے اپنا ٹیمپل لگا دیا تو زائری بات ہے بڑے ہی ہوں گے اس لیے اللہ نے ہمیں کہ وہاں پہ ہم اپنی بادت گا بنائیں this is really at the crux of the entire islamophobia okay this issue this is why this is so important that every politician should know the other side of the story every politician should know نہیں evidence یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی بادت گا نہیں تھی اچھا اس کے پہ وہ let me see امریکہ میں جو سب سے بری christian organization of political was اگر christian coalition okay this is the christian coalition of america they have 70 million votes okay one of the largest conservative grassroots political organizations in america ھیک اگر آپ دیکھیں christian coalition کو یہ کرسین کوالیشن ہے international fellowship of Christians and Jews آپ جو ہے اپنا سکھا دے Jews کو کون کر رہے ہیں Christians کر رہے ہیں okay with so many Jewish people living in unthinkable conditions right now in Israel and around the world including etc etc ٹھیک ہے آپ ان کی مدد کریں please gift them who's doing this Christians are doing this let me also show you یہ جو ہے our Messiah Jesus has been the best kept secret amongst the Jewish people okay are you one for Israel کون کہ رہے ہیں Amerika کے سب سے largest Christian political organization okay کبھی میں آپ کو دکھاؤں گا Amerika کا جو صدام جو اسامہ بن لاد امریکہ کا okay اسے جان ہیگی کہتے ہیں کبھی میں نے اس کو پتایا آپ کے بارے میں اس کو جان ہیگی okay امریکہ سے ہم نے بلکل فرفلیل پروفیسی of Israel this is a Christian guy he's a Christian man لیکن ان کی ساری کے ساری effort Christians کی Christian coalition کی evangelicals کی امریکہ میں ساری کے ساری effort اسرائیل کے اوپر ہے اور اس میں جو specifically جس کے اوپر effort ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پتہ نہیں سنا تھا یعنی کہ وہ ابھی کچھ مہینے پہلے ایک سال پہلے انہوں نے نتنیاہو کو gift دیا picture امریکا کی امریکہ کی امریکہ کی ambassador گیب نتنیاہو گفت اوپر اوپر جس میں جد المسل اقصہ کے بجائے وہاں پہ انہوں نے اپنا temple کی picture دے کے اس کو gift دیا لیمی دیگر اگر اس کے نامی وگتن temple ڈاکی وڈاہ بو اس امی 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 placing Jerusalem's holiest Muslim shrines with the Jewish temple US envoy poses with photo showing temple in place of Al-Aqsa تو یہ Christians بھی کر رہے ہیں یہ جو ہے US ambassador to Israel David Friedman posed with a photoshopped picture of Jerusalem with the third temple replacing the dome of the rock in Al-Aqsa masjid اب یہ سارہ کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ اب دلائی دلائی what's the lie کہ Al-Masjid Al-Aqsa is where their temple was اچھا جیسے یہ اب Amerika میں بھی کیا ہو رہے ہیں Amerika is also becoming conservative Israel is also becoming conservative India is also becoming conservative ٹھیک ہے اب جو جو Jews or Christians کا جو جو similarity of thinking جو ہے کہ یہ Masjid Al-Aqsa جو ہے یہ ادھر temple ہوتا تھا they both agree on this politically and they have conservative means religious conservative means religious goals دینی آپ کے جو مقاسادہ ہیں آپ کا دین آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب مسائیہ کو لے آئیں گے اور دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب ہم اس Al-Aqsa کو جو ہٹا کے جو ہے temple mount بنا دیں گے ٹھیک ہے لیکن it's all based on utter lie okay and I just want to end with یہ جو اصل میں اس کو promote کیا جا رہا ہے اور یہ جو سارا جو فساد اویرا temple mount میں آنا کس لیے ہے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے اصل میں دیکھو ایک طرف اسرائیل کے لیے میڈیا میں اچھا نہیں ہے کہ ان کی آرمی آگئی اور مسلمانوں کو قتل کر دیا یہ that's not they know ان کو اس سے جو ہے نقصان ہوتا ہے لیکن what they want people to understand is یہ ہم کیوں کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کو بہت رسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن حالکہ انہوں نے ہماری عبادت گالی دی ہے right اور جو ہم اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم جو ہے وہ یہ بہت بڑا کلیش ہے اور اس کو جو ہے میں solve کرنا ہے solving means یا تو وہ ایک proposal تو یہ ہے ان کا کہ مسلم اقصہ بھی ہو اور temple ساتھ 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 سائد بائی سائد ہو جائیں لیکن اصل میں یہ چاہ رہے ہیں مائن مائن میں لوگوں کے ڈال دیا جائے جو ہم ہسٹری آپ بتانے چاہ رہے ہیں آپ اس نظر سے دیکھ وہ اس کو مائن نہیں کرتے کہ میڈیا میں آ جاتا ہے ورنہ ہر روز قتل ہوتے ہیں لوگ ہر روز مرتے ہیں ہر روز مرتے ہیں میڈیا میں نہیں آتا اور اس کے پر بہت ساری باتیں کہنی ہیں لیکن میں یہ صرف چاہ رہا تھا کہ ہمارے علماء بھی اس کے پر زور دیں کافی نہیں ہے اس وقت کہنا کہ وہ سب لوگ جان گئے یہ ایک اوپن بات یہ نہیں ایک سیکر انیمور داکٹر صاحب نے اس بات کو پہلی دفعہ انکشاف رہا ہے کہ اب اس کے پر آپ زیادہ ریسرچ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ تو غلط جگہ غلط ہے مسئل اقصہ تو ہے ہی نہیں قرآن نے اس کو نمبر اقصہ کا حیکل سلیمانی نہیں کہا اور پھر اللہ تعالی نے اس کو بلکل جو ہے کلیر لی کہا دیا لی چیز جو تیس ہو گئی اس کے اوپر historians بھی بھی کرتے ہیں everything agrees with that تو مسلمان politicians کو یہ پوچھنا چاہیے کہ یا اس کے اوپر بھی یہ میں بتا دیتا ہوں ان کے ایک ویب سیٹ ہے تیمپل ماؤن تیمپل ماؤن انسٹیٹیوٹ اچھا وہ یہ جو تیمپل ماؤن انسٹیٹیوٹ جو ہے ٹھیک ہے اس میں بھی جو کیونکہ بات نکل رہی ہے اس تیمپل یہاں نہیں تھا اور جو بہت سارے انتیلیکچول وہ دیکھو سپور دی ورک تیمپل ماؤن ٹھیک ہے اور یہ اپنی بہن پر کرنسی بھی لانا چاہتے ہیں اور یہ سارے چیز ہیں ٹھیک ہے تو ادھر بھی انہوں نے آرٹیکلز لکھنے شروع کر دیا کہ یہ جگہ تھی اور یہ اس کا پروف ہے لیکن ایس اپسوللی یعنی کہ ایس 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 جو ہے اس بات کو دیفنڈ کر رہا ہے یہ ویب سائٹ کہ وہ جو ایویڈنس آرہی ہے اور اس کے خلاف بھی لکھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہی پہ ہے اور غیرہ غیرہ لیکن جو ہے اگر کوئی اس بات کو سٹیڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ یہ کیا ہے وہ تابوت یہ ہے اینیوی تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر انڈ کرتے ہیں تو ادھر دیکھو انہیں یہ پکچر اس کی بھی لکھی ہے جو ریڈ کاؤ جو ہے ان کو زبا کرنا ہے ٹیمپل بنانے سے پہلے چلیں شے یہ آپ نے بہت سو سو جو ہے نا جو کی پوائنٹ جس پہ بہ جائے اور یہ شروع کر دے کہ ہاں یار مسلم سے ہاں یہاں پہ تمہار ٹیمپل ہوتا تھا آپ لسٹ دو دو بلکہ میں تو جو امام ہیں ان کے بوت میں قریب ہو گیا ہوں تو میں بھی ان کو کہوں گا کہ وہاں پہ جو کاؤ سو جو آتے ہیں جو 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 پیمپلٹ دیا جائے جو ہم اپنا نیریٹیو ان کو پیش کریں اپنا نیریٹیو ان کو پیش کریں بہت شکریہ بہت اچھا بہت بہت